بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہمارے دس پارلیمنٹیرین جس کی اوپر جو ہے ناجائز کیس بنایا گیا تھا اور پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھائے گئے آپ نے اس کا پروڈکشن آرڈر ایشو کروایا تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سپیکر مجھے آج اس بات پہ بہت افسوس ہے کہ جس طرح اس پارلیمنٹ کی بے توکیری کی گئی اور اس پارلیمنٹ کو ایک ربرٹیم کی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور جس طرح اس پارلیمنٹ کو ایک مزاق بنایا گیا میں اس کی مذبت بھی کرتا ہوں اور افسوس بھی کرتا ہوں اور میں اس حوالے سے اپنے پی ٹی آئی کے تمام جو ہمارے ایمین ایز ہیں ان کی بہادری ان کی جرت کو سلام کرتا ہوں خاص کر میں مولانا پلدرمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے جتنے حقبت اور بہادری سے اس حالات کا مقابلہ کیا اور میں محمود اچھکزی صاحب اور آئین پاکستان کی لیرشپ کے بات شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سپیکر خواج آسف صاحب نے بڑی ایک طریقی سے اپنی دکتہ نظر جو اینا سامنے رکھا میں پوچھنا چاہتا ہوں لا ملسٹر صاحب بیٹے ہیں یہ خود پرما رہے تھے کہ میرے پاس کوئی ڈاکومیٹس نہیں ہیں یہ کومیٹی کی رپورٹ کے مطابق اگر اگر لا ملسٹر کے پاس پتہ نہیں اگر عقوبت کے نمائندوں کے پاس پتہ نہیں تو یہ بتائیں کہ یہ ڈراپ اور یہ نسخہ کہاں سے آیا یہ کیمیا کہاں سے آیا اور یہ بتائیں مجھے تو سب سے زیادہ مجھے سب سے زیادہ افسوس تو ہے مجھے سب سے زیادہ افسوس پیپل پارٹی پہ خاص کر بلاول بٹو صاحب پہ ہیں کہ ان کو سارا علم ہے سارا اس کے پاس پورا ڈراپ تھا پورا ڈراپ پیپٹی سکس ایمنمنٹس انٹوڈیز کی گئی تھی یہ بتائیں کہ کیا آرٹیکل ایٹ اور آرٹیکل ون نائنٹی ون آرٹیکل نائنٹی نائن اس میں انہوں نے جو ایمنمنٹس ہیں اس کو پروپوز نہیں کیا تھا وہ ان کے ساتھ بھی شیئر نہیں ہے یہ تو بنیادی شہری حقوق کو بھی سلب کرنا چاہتے ہیں اور مجھے یہ بتائے کہ اگر اتنا قیمت ہی نسخہ دیکھو ہم کیا کوئی اس ملک کے دشمن ہیں ہم چاہتے کہ اس ملک رفام آئے لوگوں کو جو اینا سعورت ملے عدالتی جوڈیشن رفام آئے ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہم چاہتے کہ اگر ایمنمنٹ لانے ہے تو بلکل لائے بے شک لائے ڈیسکرس کریں ڈیبیٹ کریں یہ آئینی ایمنمنٹ یہ پورا جو پچیس کروڑ عوام ہے آل سیگمنٹ آف لائف سب کی اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو یہ بتائیں کہ کیا رات کے تاریخی میں سینڈے چٹیوں میں چوری کی طرح داکھ کا ذلی کرتی ہوئی ہے ایمنمنٹ پاس کرنے ہوتی ہے کیا اس سبنی اچھا اس سبنی کی کوئی رولز ہے سپیکر صاحب کے نہیں ہے آپ نے جب اس قسم کی قانون سازی کرنی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہتر پروپوزل ہے تو سب سے پہلے اس کو پبلک کریں اس پہ جو ہے نا آپ اس کی اوپر تمام جو ہے نا بار سیٹویشن کو اعتماد ملے اس کی اوپر تمام سیگمنٹ آف لائف کو اعتماد ملے اس کی اوپر اس سمجھ میں ڈیبیٹ کروائیں اور اگر اس طرح چوری چھپکے سے کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کو چوری کہا جاتا ہے قانون سازی نہیں کہا جا سکتی یہ بلکل ڈاکہ ذنی تھی میں ابھی سپیکر صاحب جس کے ساتھ یہ محبت کر رکھتے تھی کچھ اچھا انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ مختلف لوگوں کو مختلف نسخے دیتے تھے کہ اچھا یہ نسخہ ہے دوسرے کا کہا تھا کہ یہ نسخہ ہے یہ اپنی اوپر بھی آپس میں بھی اس کا اعتماد نہیں تھا ڈراما بازی چل رہی تھی یعنی گزشتہ چوبیس گھنٹی میں جتنا جھوٹ بولا گیا یہ تاریخ کا بتری جھوٹا آپ سمجھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں انہوں نے زور اور زر سے یعنی ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے پاس وہ اخلاقی اتارٹی نہیں ہے کیونکہ یہ پارم سنتریس کے پیداوار ہے یہ پارم سنتریس اگر پھر بھی کرنا ہے تو یہ میرے بتائیں جو ہمارے چیز ساتھ لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا ہے کیٹنیب کیا ہے اور زبردستی اس کو جو اینان لے کے لارہتی اور پنجابا اس میں اس کو رکھا ہے پنجابا اس میں اس کو رکھا ہے یہ 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 قانون سازی ہوتی ہے یہ قانون سازی ہوتی ہے یہ قانون سازی کی نام پہ اس پارلیمنٹ کی چہرے پہ بدترین دبہ ہے یہ نہیں ہے قانون سازی میں دیکھیں یہ کہتے ہیں اور کیا اور کیا سپیکر صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں سب کا احترام کرتا ہوں سب کا رسپیٹ کرتا ہوں کسی کی دلوزاری نہیں کرتا خدا کی قسم میں گزشتہ چوبیس گینٹوں میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح زلط سے اور اس طرح زور اور ظلم سے اگر قانون سازی ہوتی ہے تو میں سمجھ رہا تھا کہ ہماری لئے موت بہتر ہے اس طرح پارلیمنٹ میں بیٹھنا جو انہوں وہ بہتر نہیں ہے جو ٹیپ جس طرح یہ پارلیمنٹ ہیں آپ نے آپ کہتے ہیں آپ کو کوئی ڈنڈا دکھاتا ہے اور آپ کو کوئی کہتا ہے سیدھا ہو جاؤ یہ بڑی بڑی پارٹیاں اس لئے ہوتی ہیں کہ ایک ڈنڈی کے زور پر چلتے ہیں میں مجھے بہت افسوس ہے میں سمجھتا ہوں جو کومیٹی بنی ہے ہم نے اس کومیٹی کو بہت آپ کے ایڈوائز پہ چونکہ آپ لئے ایک انیشیئیٹیو لیا ہم اس کومیٹی میں شامل ہوئی اور ہم اس کومیٹی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کومیٹی میں ہم چاہتے ہیں کہ جو اسمبلی کی رولز ریگریشن ہے اس پارلیمنٹ کا ہمارے جو پانچ بنیادی ہن پانچ بنیادی چیزیں چاہتے ہیں اور اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں نمبر ون سپرمیسی اپ کنسٹیٹیوشن آئین کی بالا دستی نمبر ٹو آزاد عدلیہ کہ عدلیہ کے اندر کوئی انٹرپریس نہ ہو اگر اس قسم کی کوئی تجاویز ہے تو بالکل ہم ویلکم کریں گے ہم چاہتے ہیں اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرو اگر پارلیمنٹ کی مضبوطی پہ کوئی تجاویز ہے سب سے پہلے ہم ہوں گے اس کی اوپر ہم چاہتے ہیں ہم رول اف لا چاہتے ہیں ہم قانون کے حکم رانے چاہتے ہیں اگر کوئی اس قسم کی پروپوزل ہے تو ویلکم یہ چورو کی طرح رات کے تاریخی میں اگر آپ کا انسازی کرتے ہیں تو اس کا انسازی کو مانیں گے اور اس کے خلاب جائیں گے اور اس کے خلاب جنگ کریں گے میں تمام بار اس سویشن سے کہتا ہوں طالد صاحب آپ نے ایک میں بہت احترام ہے آپ کی لئے بہت احترام ہے آپ جو ہے آپ نے بڑا اپنی لائر کمیونٹی میں آپ کا ایک تاریخ رہا ہے جو کچھ آپ کر رہے تھے آپ کی ضمیر آپ کو اجازت دے رہا تھا جو کچھ آپ کر رہے تھے آپ نے جو پوری سٹرگل کی ہے اس سٹرگل کی نفی نہیں ہے آپ تو جو وقلاء کی اب جو وقلاء کی تحریکیں ہیں میں سب سے ریکوشٹ کروں گا کہ عدیہ کی اوپر وار ہو رہی ہے عدیہ کو انڈرمائنڈ کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کو میرے خیال میں پارلیمنٹ اپنی وقت کو چکی ہے پارلیمنٹ کی وہ وقت نہیں رہی جو پارلیمنٹ کے ہونی چاہیئے تھے ابھی ضرورت ہے کہ اسمبلی ہوگی اور راوہ میں اسمبلی ہوگی آپ مضاہمت کریں گے اگر کوئی اس قسم کی قرنصہ دلاتے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس چیزوں سے اس دو سو دلی سیڈریں گے تو اس کے غلط پہ بھی ہے ہم لڑیں گے پھر راستوں میں ہم چوراہوں پہ ہم پارلیمنٹ پہ ہم عدالت پہ ہم ہر جگہ لائی کریں گے یاد رکھے واللہ 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 اللہ حاضر ناظر کسی دور پر آپ کی دو سو دبکی میں نہیں آئیں گے